شہباز گل صاحب شہباز گل صاحب یہ یہ میچ وہ جیسے ہوتا ہے نا تو چور تو تو بھی چور وہ والا اس شکل میں مجھے لگتا ہے یہ بھی چینج ہونے والا میچ دیکھئے یہ تو ہر روز ٹاک شوز پہ ہوتا ہے ہمیں تو عبادت ہو گئی جیسے جب میں آپ کا انٹرو بھی یہ نہ سمجھے گا میں آپ پہ کرٹیسائز کر رہا ہوں میں اپنا اپینین دے رہا ہوں باپ کا انٹرو سن رہا تھا تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کے ستر سالوں کے تمام برائی کی جڑ ہم ہیں دو سال یہ میں نے کہا کہا نہیں آپ نے نہیں کہا میں انٹرو سے انٹرو میں یہ کون سا جملہ تھا ہماری تربیت بھی پولیٹیکل نہیں ہے دوسرے لوگ پولیٹیکل تربیت سے آئے ہوئے ہیں کچھ بزرائیے کر رہے ہیں وہ کس پارٹی کا شخص ہے جس کے مطلق میں نے رہے دی میں نے اسی لیے پہلے جان کی امان پائی تھی تو روز جب ہم ٹاک شو میں جاتے ہیں تو مہنگائی کی بات ہو کرپشن کی بات ہو وہ یہ لگتا ہے اداروں کی خرابی کی بات ہو کہ وہ ستر سال ہم تھے یہ نہیں تھے چالی چالی سال سے یہ تمام لوٹ مار ہم نے کی ہوئی ہے انہوں نے تھوڑی کی ہوئی ہے اور اس کا جواب بھی ہم نے دینا ہے کیونکہ ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں اس ساری آپ نے دھائی سال کا جواب دینا ہے انہوں نے اپنے ادوار دینا ہے آپ سنیئے یہ تمام جو فورن فنڈنگ اور ساری باتیں ان کی حکومتوں میں ہوا نا تو ان کو ہمارے اوپر کاروائیاں کرنی چاہیے تھے ہم غلط کام کر رہے تھے یہ سوئے ہوئے تھے جب بھی ایڈنٹی فائی ہو جائے ہو جانی چاہیے چاہیے چھے سال سے نا کیس اگر مجھے آپ بات کر لیں دیں میں انٹرپٹ ہوتا ہوں جب آگے سے آگے سے آگر آگومنٹ ہوتا ہے تو مجھے ذرا پورا کر لیں دیں پھر سوال کی جگہ دیکھیں دو تین باتیں تو حنیف عباسی کے کیس میں سپریم کورٹ واضح طور پر یہ کہہ چکی کہ یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے ان کا اگر آپ ڈیسیجن کی کاپی میں دے دیتا ہوں سیکنڈ پیرا گراف میں واضح انہوں نے کہہ دیا کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی یہ تحریک انصاف کی ذمہ داری نہیں تھی اگر الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی یہ وہ ساکر مسار صاحب آلی آرڈر کا حوالہ دے رہے جی میں سپریم کورٹ کے آرڈر کی بات کروں آپ کو ابھی آرڈر دیتا ہوں یہ پاکستان کی ہائیسٹ عدالت یہ کہہ چکی اب یہ الزام لگانے کو تو لگا سکتے ہیں کل کو دیں گے میں نے پاکستان کا ایٹم بم بیج دیا اب آپ پوچھیں گے اگر شہباز گل نے پاکستان کا ایٹم بم بیج دیا تو کیا ہوگا ذاری بات ہے وہ تو پھر گھداری کا مقدمہ ہوگا اگر شہباز گل نے جو ہے نا وہ فیصل آباد کا پورا زلہ کسی ملک کو بیج دیا تو کیا ہوگا مفروضوں پر باتیں نہیں ہوتی پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جیسا جواب دینا پڑنا ہے ہماری واحد پارٹی ہے جس نے عام لوگوں سے پیسہ کٹھا کیا زرداری صاحب کو تو امریکن جو ہیں دوسری فارنرز فنڈنگ دیتے رہے تین سیکروٹنی کمیٹیاں بن چکی ہیں تین دفعہ ان کو بلایا جا چکا الیکشن کمیشن میں دونوں کو انہوں نے ایک جواب نہیں دیا نواز شریف صاحب دس کروڑ ڈالتے ہیں اپنی پارٹی کے فنڈ میں چھے کروڑ واپس نکال لیتے ہیں آپ کو بریک میں ابھی ایک بہت بڑے تاجر کا نام بتا دوں گا ان کے ہاں سے آپ بھی خریداری کرتے ہیں آپ کی فیملی بھی خریداری کرتی ہے ان سے حمزہ شہباز نے میں نے فنڈنگ نہیں لیا خریداری کرتے ہیں پیسے دیکھیں آپ ان سے بتا لیا زبردستی ان کے بزنس کی وجہ سے پارٹی فنڈ کا نام اور بعد میں اپنے اکاؤنڈ میں ٹرانسفر کر لیا اب یہ ہو پتہ کیا رہا ہے یہ ایسے ہو رہا ہے کہ جی شہباز گل صاحب آپ کی ڈگریاں جا لی ہیں آپ ذرا چیک کر آئیں جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا اسمان ڈار کے ساتھ ادھر ہی بیٹھا اس بچہرے نے تو دکھا دیا آپ مجھ سے پوچھیں تو اس دن ایچی سی کا اچھی طرح سے لیٹرکس پلے نہیں ہو سکا وہ صاحب یہاں پر جو سپورٹ بوائے ہیں ان کا کہہ رہے تھے ایچی سی نے اسی یونیورسٹی سے نہیں میں مجھ مکس نہیں میں انٹینٹ بتا رہا ہوں آپ کو بلکل کرائیں ایچی سی سے چیک ہوئی ہوئی ہے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایچی سی یونیورسٹی کو جب ریکنائز کرتی ہے تو تب اس کو ایمیل کرتی ہے اگر وہ اس کو ریکنائز نہیں کرتی تو وہ آپ کو پہلے ہتھے ہی بتا دیتی ہے کہ تینکیو سو وری مچ میں نے دونوں دوستوں کو کہا تھا کہ اس پروگرام کے لیے نہ آئے آپ دونوں کی بیشتی ہوگی دونوں کے ساتھ ایک ایک دو دو ایشیوز جڑیوں میں اسمان ڈار کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی لیکن ان دونوں نے کہا ہم نہیں آنا ہے آپ کو سٹیٹمنٹ سنا تھا اب پاکستان میں سینے بھی اگر پہ بات کریں اگر میں کہتا ہوں کہ عزمہ بخاری صاحبہ نے پاکستان کا فلان راز بیچ دیا اس میں اف والا سوال نہیں ہے شہباز گل صاحب اس میں اف ہے آپ کی جماعت کے جو سیکٹری تھے ایسا نہ کریں اب کل کو مجھے عمران خان صاحب سے دشمنی اگر مجھے دشمنی ہوں تو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں شیخ رشیز صاحب نون میں تھے وہ آج کہتے ہیں کہ نواز شریف غدار ہے وہ غداری کرتا رہا ہے تو دیں پھانسی نواز شریف کو غداری پہ تو یہ تو پولٹیکل پارٹیز میں سے جب لوگ الگ ہوتے ہیں تو اپنا ایک سٹانس رکھتے ہیں یہ خالی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کوٹ آف لاک کے اندر ایک کیس ہے تو اس کو فائٹ کر رہے ہیں فائٹ سب کو کرنا پڑنا ہے ان جماعتوں کو بھی کرنا پڑنا ہے جن کو تین بار الیکشن کمیشن بلا چکا اور وہ بغلیں جان کریں کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان کو تو لوٹ مار ہو رہی ہے جتنی بار بھی بلائیں ہم تو حاضر ہیں جانے کے لیے آپ کو سٹیٹمنٹ سماتے ہیں تھوڑا آگے چلتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے